بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام طلبہ و طلبات کو اب تک کی سب سے بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ خبر سامنے آ چکی ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے وہ موسم سرما کی تطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام طلبہ و طلبات اس وقت جو ہے وہ موج میں ہیں یہاں پر آپ کو بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں پنجاب کے تمام طلبہ و طلبات تیاری مکمل کر لیں پنجاب کے اندر بڑھتی ہوئی سردی سموک کے باعث تمام طلبہ و طلبات کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ آ چکے ہیں موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے تمام طلبہ و طلبات کو مبارک ہو اور چھٹیاں انجوائے کریں ایک مطلبہ پھر سے وزیر اعلیٰ تعلیم نے وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ تعلیم نے ختمی طور پر چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے یہاں پر آپ کو بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں کہ یہ فیصلہ آپ جانتے ہیں کتی مشکل اصول ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو سموک کا سٹارٹ ہوا غاز ہوا تھا اس طرح تمام طلبہ و طلبات کی جو چھٹیاں ہیں وہ ہفتے میں دو دن تھی پھر ایک تین دن کی گئی پھر اس کے بعد ان سارے فیصلے کو کراس کیا گیا پھر ایک بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت پنجاب میں اٹھارہ دسمبر سے لے کر یکم جیسے دو جنوری تک تمام سکول کاریجز باندھوں گے اب بات کرتے چلیں چھٹیوں میں اضافے کے حوالے سے کہ کیا تمام طلبہ و طلبات کی جو چھٹیاں ہیں وہ دس جنوری تک ہوں گی یعنی کہ کافی سارے سٹونٹ سے جو ہیں وہ کسٹنگ کر رہے تھے اور مختلف لوگوں کے ذہن میں اس حوال آتا ہے کیونکہ صحیح جو سردی ہے سب سے خطناک برفباری والی سردی وہ ماہ جنوری کے جو ہیں وہ مینے میں سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو پڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خوشخبری بھی سمجھے تمام طلبہ و طلبات کے لیے کہ تمام سٹونٹ کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں ان کو اکسٹینڈ کیا جائے گا آپ کو پڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلوں کہ تمام طلبہ و طلبات کے تعلیمی اداروں میں جن علاقوں میں سردی زیادہ ہوگی اور سموک کے چاہ بہت زیادہ جو ہے وہ خفناک ہوگی ان علاقوں میں ایک ہفتہ تعلیمی داروں میں چھٹیاں لازمی بڑھائی جائیں گی اور اس فیصلے کو کنفرم سمجھیں کیونکہ اس وقت محکمہ موسمیات اور ماہرین نے زیادہ سردی جو ہے وہ ہونے کے پیشن کوئی کی ہے بنسبت جو ہے وہ پچھلے گزرشتہ